میں آپ کے ساتھ کئی سارے آئیڈیاس شیئر کی ہیں اور میں نے کوشش کیا جن سے آپ کے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہو سکیں تاکہ آپ اپنے وقت اور پیسے دونوں کی بچت کر سکیں اور اپنے اس قیمتی وقت کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر سکیں تو اگر آپ کو میری کوئی بھی ٹیپ اور ٹرکس اچھی لگے فرنٹس او پریس ایک لائک اور چانل کو سسکرائب کر کے ضرور سے جائے گا ٹیپ نمبر ون جو میری ہے وہ ہے گھڑ سے ریلیٹڈ تو آپ کو پتہ سردیوں میں گھڑ کا استعمال ضرور سے کریں یہ خانسی میں آرام دیتا ہے ہمارے جسم کو گرمی دیتا ہے اس کے علاوہ کون سا گھڑ ہمیں استعمال کرنا چاہیے ایک ڈاک کلر کا جو گھڑ آتا ہے ہمیشہ اسی کا استعمال کریں یہاں پر گھڑ کو میں نے باریک کر کے رکھا ہے ٹیپ جو آج کی ہے وہ بہت ہی زبردستی ہے ہمارے گھر میں چھوٹے ہوں بڑے ہوں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ انہیں بھوک نہیں لگتی اور وہ کھانا نہیں کھاتے تو اگر آپ ایک چمچ گھڑ کا سیون کرواتے ہیں یا انہیں ایک چمچ گھڑ کھلاتے ہیں تو اس سے انہیں بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور ان کے جسم میں جو ہے انرجی کا لیول بھی وہ بھی بہال رہے گا اسپیشلی بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے تو آپ اس کا استعمال انہیں ضرور سے کروائیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ اور نیکسٹ آئی ڈی اے کی طرف تو اس کے لئے آپ نے ٹوماتر لے لینا ہے اچھی طرح سے دھو کر لینا ہے اور پھر آپ جنہیں ٹوماتر کو کچھ اس طرح سے کٹنا ہے جس طرح سے میں کٹ رہی ہوں اس طرح سے لمبائی کے رکھ میں تھوڑے سے چورے چورے سے آپ نے اس کے سلائس کٹ لینا ہے اب آپ یہاں پہ سوچ رہی ہوں گے کہ میں ٹوماتر کے سلائس کیوں کٹ رہی ہوں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے تو کھانا پکاتے وقت تک تر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوماتر بہت زیادہ سوفٹ نہیں آتے یا سخت ہوتے اور ان ٹوماتر کو گلانے میں ہمیں کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے تو جب آپ ٹوماتر کو اس طرح سے گلائیں گے تو آپ کا ٹوماتر بہت کم بخمے بہت آسانی سے اور بہت جلدی گل جاتا ہے اور اسے آپ کے گیس کی بھی بچت ہوتی اور آپ کے ٹائم کی بھی چلتے ہیں نیکس ٹیپ اور نیکسٹ آئیڈی کی طرف تو یہ میرا ٹیپ پر میں آپ کے ساتھ بہت ہی اسان سی ٹیپ شیئر کر رہی ہوں جب بھی آپ ٹیپ کو یوز کریں گے تو آپ نے اس کے سیرے کو اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس ٹیپ کو بند کریں آپ جب بھی سیرہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو سیرہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اور یہ دیکھیں ایزیلی آپ کی ٹیپ کا سیرہ آپ کو مل جائے گا اور وقت کی بھی بچت ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ اور نیکسٹ آئیڈی کی طرف میڈیسنز کا یوز ہماری ڈیلی لائف میں ہوتا ہے اور ہم کسی نہ کسی روپ میں میڈیسنز کا یوز کرتے ہی کرتے ہیں لیکن میڈیسنز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ایکسپاری ڈیٹ نہیں ملتی اور بعض میڈیسنز کے ایکسپاری ڈیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک ٹیپ آپ کی یہ پرابلم سورف کر سکتی ہے آپ نے ایک ٹیپ کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لینا ہے ایکسپاری ڈیٹ ہوتی ہے وہاں پر اس ٹیپ کو لگا دینا ہے اس سے آپ کے ہاتھ چاہے گلے ہو چاہے بچے شرارہ سے جو ریپ پر پھار دیتے ہیں وہ پھاریں آپ کی ایکسپاری ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی اور آپ ایزیلی ایکسپاری ڈیٹ پڑھ کر میڈیسنز کا یوز کر سکتے ہیں میڈیسنز کا ٹیپ اور نیکسٹ آئی ڈیٹ کی طرف تو یہ میرا ادرک کو سیف کرنے سے ریٹیٹ ہے ادرک جب ہم مہینہ بھر کے لیے لے آتے ہیں تو ادرک کو ہم رکھتے ہیں تو ادرک کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ادرک میں اس طرح سے یہ دیکھیں جالا سا پڑ جاتا ہے اور ادرک کا باز اسا سخت ہو جاتا ہے جب آپ اسے کٹ کریں گے تو کافی سری ادرک ہماری ویسٹ ہو جاتی ہے اور اندر سے بھی ادرک میں اس طرح سے جڑے پار جاتی ہیں تو ادرک کو سیف کرنے کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے فریج میں رکھیں اسے ادرک میں تھوڑی سی نمی رہتی ہے اور ادرک ہماری جلد خراب نہیں ہوتی دوسرا سب سے بیس طریقہ ادرک کو سیف کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پیس لیں اور پیس کر کسی جار میں محفوظ کر لیں اسے آپ کی ادرک کی لونگ لائف بڑھ جاتی ہے اور ادرک میں اس طرح سے جالا نہیں پڑتا چلتے ہیں نیکس ٹیپ اور نیکس ٹرائڈی کی طرف تو یہاں پر میں نے ایک برتن میں نیم گرم پانی لے لیا اس کے بعد آپ کو چاہیے ایلو ویرا ایلو ویرا میرے گھر میں لگی تھی تو میں نے یہاں پر فریشیوز کیا آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ اس کا پودہ لگا لیں بہت جلدی گروہ کر جاتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اب ہم ایلو ویرا کو کٹ لیں گے ایلو ویرا کو یہاں پر میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے تو اب ہم نے اس کا جو ہے بیچ والا پلپ نکال لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے بلکل یہ پانی کی طرح نکلے اور اس طرح آپ نے اس کو الکل کا رب کرتے جانے اسے کٹ کر اس میں حل کر لیا ہے اگر آپ کی لائٹ ہے تو آپ کیا کریں آپ مکسی میں اگر چلا لیں اور اس کے بعد آپ اسے نیم گرم پانی میں شامل کریں اسے ایلو ویرا کا جو ہے بلکل اچھی طرح سے پانی نکل آئے گا میں آپ کو اس کا یوزر فائدہ بتا دیتی ہوں اور میں نے خود بیوز کیا تھا مجھے فائدہ ہوا تو میں نے اسی لئے آج یہ ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے ہمارے اکثر بہن بھائی ایسی ہیں جن کے سر کا درد جانے کا نام نہیں لیتا اور سپیشلی خواتین کو سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو اگر آپ کو سر میں درد رہتا ہے تو آپ اس نیم گرم پانی کو ایلو ویرا چلتے ہیں نیکس ٹپ اور نیکس ٹائیڈی کی طرف تو یہاں پر ہم نے گھر میں پڑی ہوئی ایک بکار بوتل لے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بوتل کو آپ نے کاٹ لینا ہے یہاں سے اوپر والا حصہ بھی کاٹ لینا ہے اور نیچے والا حصہ بھی آپ نے کاٹ لینا ہے ان دونوں حصہ کو آپ پھنکیں گے نہیں ان دونوں حصہ کے مختلف سارے یوز ہیں تو آج جو ہے وہ ہم اس سنٹر والے پارٹ کا یوز کریں گے میں چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹ کر لوں گی تو یہاں دیکھیں اوپر والے پارٹ کو میں نے کٹ کر دیا اور یہ بہت ہی پیاری سی شیپ کا ہمارا ایک ارگنائزر بن چکا ہے آپ اس کے اوپر کوئی کلر کر سکتے ہیں کوئی پیپر لگا سکتے ہیں یہاں پر دو ہول بنا لیں اور مٹھی لگا ڈال کر اسے ایزا ڈکریشن پیس پودھی لگانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ بکار چیزیں نہیں ہوتی نہیں آپ مکلی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں بوتل کو یہاں پر میں نے نیچے سے بھی کٹ لیا تو یہ ہمارے پاس ایک پارٹ آ چکا ہے اب ہم اسے سنٹر سے بھی کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ اسے اتنا کٹ لیے گا جتنا آپ اسے ایزیلی ہینڈل کر سکے اپنے ہاتھ کی مدد سے آپ اسے پکڑ سکیں تو یہاں پر بوتل کو میں نے کٹ لیا اور یہ بوتل ہمارے پاس اس شیپ میں آ چکی ہے تو اب یہ ہمارے ایک زبردست سا ارگنائزر بن چکا ہے اس ارگنائزر کا یوز کریں گے ہم پالک کٹنی کے لئے تو سب سے پہلے آپ نے پالک کو اچھی طرح سے دھو کر واش کر لینا ہے اس کے پتیوں کو آپ نے ایک سائٹ پر کر لینا ہے تو پالک کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر واش کر لیا ہے اور اب ہم پالک کو اس کے بیچ میں ایٹ کر دیں گے اچھا اس بوتل سے کٹنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا جب ہم پالک کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو بار بر ہمیں ہاتھ سے اس کو دبانا پڑتا ہے اور اکثر اس کو کٹتے وقت ہمارا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ جب پکڑیں گے تو آپ کا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا اور آپ پالک پر گریپ بھی بن جاتی ہے ایزی لی آپ اس کے جو ایکسٹرائیجز ہیں نا ان کو ہٹا لیں پہلے اور پھر یہ دیکھیں بہت آسانی سے آپ اپنی پالک کو تھوڑا تھوڑا آگے کر کے فاصلے سے کٹ کر سکتے ہیں آسانی سے پالک کٹ جاتی ہے آپ کو پالک کٹنی ہے تو آپ یہ والا آئیڈیا فرنٹ زور سے ٹرائے کریں میں نے ٹرائے کیا تھا بہت اچھا ہے اچھے سے ورک بھی کرتا ہے ہاتھ پاسکات ہمیں بعض سبزیوں میں کھڑی پالک کٹنی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ پالک کٹیں گے تو بہت آسانی سے دھیروں دھیر آپ کی کھڑی پالک کٹ جائے گی اگر آپ کو پالک کٹنی کا یہ والا طریقہ مشکل لگتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک اور طریقہ شیئر کر دیتی ہوں بھی آپ پالک کو بہت آسانی سے کٹ سکتے ہیں اس کے لئے آپ ضرورت کے مطابق روٹ بین لے لیں اور پالک پر چڑھا لیں اور اس سے آپ پالک کو کٹ سکتے ہیں پالک بکھرتی نہیں ہے اور کٹتے وقت میں آسانی ہوتی ہے تو آپ ضرورت کے مطابق یہاں پر پالک کی مقدار بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق روٹ بین بھی زیادہ یا کم لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت آسانی سے ہماری پالک یہاں پر کٹ جاتی ہے تو آپ کو دونوں میں سے جو بھی طریقہ بیس لگے آپ اس طریقے کا استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں پالک کو کٹ کرنے کے لیے تو یہاں پر پالک ہماری سب کٹ کے ریڈی ہو چکی ہے تو میں نے تھوڑی موٹی والی پالک کٹی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی باریک بھی کٹ سکتے ہیں یہاں پر ایک زبرزرسہ آئیڈیا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی پالک کا استعمال ضرور سے کریں اس میں جو ہوتا ہے آئرن کافی زیادہ ہوتا ہے اور بچوں بڑھو بزرگوں کو سب سے استعمال کروائیں آج پالک کے استعمال کے ساتھ پالک کو اگر آپ کلونجی کے ساتھ پکا کر استعمال کرتے ہیں تو جن لوگوں کو سینے میں بلگم کی پرابلم ہوتی ہے بلگم بہت زیادہ جم جاتا ہے تو وہ اگر اس طرح کلونجی کے ساتھ پالک کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی بلگم کی جو پرابلم ہے وہ سولف ہو جاتی ہے بلغم ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک میڈیسنس کی طرح بھی کام کرتی ہے امید ہے آج کی آئیڈیا ٹیپ سنٹرکس آپ لوگوں کو پسند آئیں ہوں گے آپ لوگوں کے لئے یوسفل ہوں گے ہیلپ فول ہوں گے آئیڈیا سے اچھے لگی ہیں تو پلیس گزارش ہوگی ضرور سے چانل کو سپورٹ اور سسکرائب کر کے جائے